ہمارے آج کے مہمان سرحد اور بلوچستان کے سابق گورنر والی سواد کے سابزادے میانگو لورنگزیب قیون سے بات کرتے ہیں میان صاحب آپ کیسے ہیں؟ تینکیو جی مہربانی آپ دون سکول میں پڑھے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ون اف تی ڈاکسکو پولیٹیشنز ہیں تو دون سکول کے اور پولیٹیشنز کون سے تھے؟ نہیں ہندوستان میں تو بہت ہیں مگر ڈاکسکو جو دون سکول کے ایکس بوئیز ہیں ان کو ڈاکسکو کہتے ہیں دون سکول اول بوئیز سوسائیٹی دون سکول اول بوئیز سوسائیٹی کو ڈاکسکو کہتے ہیں ان میں سے پولیٹیشنز کون کون سے ہیں؟ ان میں میرے کلاس فیروز جو تھے ان میں تو مہاراجہ کشمیر کا کرن سنگھ تھا اور آپ کو یاد ہو گئے اندوستان کا ایک فورن منسٹر راجہ دنیش سنگھ وہ بھی تھا اب بعد میں تو بہت آئے ہیں رجیف گاندی جو موجودہ ہے وہ کمال نات نام سنا ہو گئے آپ نے وہ بھی دون سکول کا ہے منی شنکر آئیر وہ بھی دون سکول کا ہے آپ انیس سو باون میں اس وقت کے چیفہ فائر و سلاف کے ای ڈی سی بنے اور اس کے لیے سفارش کی آپ کے والد نے آیوب خان کو کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں آپ کو بھورا قصہ سناوں ایسا ہوا کہ نائنٹین ففٹی ون میں آیوب خان آرمی کے کمانڈر ان چیف بنے مجھے کمیشن ملی تھی نائنٹین ففٹی میں کھاکول سے میں گائیڈز کیولری میں سروس کر رہا تھا اور میری پوسٹنگ اس وقت تھی کوہارٹ میں پھر ففٹی ون میں جب آیوب خان کمانڈر ان چیف بنے تو میں ان دنوں میں سوات جا رہا تھا چھوٹی پہ تو میں ایک دوست کے ساتھ رسال پورٹ ٹھہر رہا تو اس نے مجھے کہا اچھا تم یہاں رات ٹھہر رہا نیا کمانڈر ان چیف آ جا رہا ہے ہمارے سپورٹس میں پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے تو میری نظر پہلے دفعہ ان پہ رسال پورٹ میں پڑی پھر وہاں سے میں چلے گیا سوات جب میں سوات پہنچا تو میرے باپ نے مجھے کہا تمہارا نیا کمانڈر ان چیف آ رہا ہے میرے مہمان ہے مجھے پتہ بھی نہیں تھا تو میں کہا ٹھیک تو پہلے دفعہ جو ملاقات میں جو ان کے ساتھ ہوئی وہ سوات میں ہوئی تھی نائنٹین ففٹی ون میں وہ پھر ٹھیک تھی اگر ہم کہا کیا Layan بھی وہ پھر ٹھیک کرنے جی، مجھے پھر ٹھیک لیے ٹھیک ہے جو اس پھر ٹھیک ہے مجھے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہے پھر میں گیا تھا یہ بجرمالہ ڈسٹ کا فرنٹ پہ آرمی کے ساتھ جب ہندوستان سے ایک خطرہ تھا لڑائی کا تو یہ وہاں آئے تھے انسپیکشن کیلئے کمانڈر انچیف اور وہ جی دیکھا تو کہا ای تم تودیل سولڈرنگ کر رہے ہوں تو میں کہا جی جب سولڈر ہوں تو سولڈرنگ ہی کروں گا کیسا پائے آپ نے ایوب خان کو ایس چیف آب دی آمیر سٹاف بڑا امپریسیو آدمی تھا انٹیلیجن تھا بڑا اچھا آدمی تھا میرا سوسر تو وہ بات میں بنا مگر میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وہ میرے سوسر نہیں تھے جب وہ آپ کے سوسر نہیں تھے وہ چار سال کے لیے کمانڈر انچیف بنے تھے لیکن انیس سو اٹھاون تک اس عدی پر رہے آپ اس کہانی کا کیا حصہ جانتے ہیں بات یہ ہے کہ ہماری آرمی جو تھی وہ بڑی جونئر آرمی تھی خاص کر افسران تو سینئر افسر نہیں تھے سینئر تو انگریرز ہوتے تھے پارٹیشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پارٹیشن سے ذرا پہلے تین جنرل بنائے گئے تھے ایک مسلمان ایک سکھ اور ایک ہندو جنرل کریابا وزہ ہندو اور جنرل اکبر تھا وہ مسلمان تو بہت جونئرز تھے تو ان دمانے میں ایوب خان کی کیا سروس تھی یعنی ایوب خان نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں کمیشن ہوئے تھے تو انیس سو پچاس میں تو ان کی سروس صرف بائی سال تھی نہیں آج کل جو کمانڈرین چیف بنتے وہ تو چتیس سال کے سروس کے بعد بنتے ہیں تو ان کو جنرل سکندر مرزا جو اس وقت ڈیفنس سیگریٹی تھے انہوں نے ریکمینڈ کیا تاکہ اس کو ایک فل ٹرم اور دیا جائے اور اس کو ایک فل ٹرم دے دیا گیا با وہ اس فل ٹرم کے بعد بھی اس کو دو سال اور دیا گئے تھے ایک مرتبہ آپ نے سکندر مرزا کے بارے میں وجات لطیب سے بات کرتے ہوئے ان کو سینٹ کے طور پر کہا کہ وہ سینٹ تھے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں اسکندر مرزا کے بارے میں اسکندر مرزا کے مطالعہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک بہت آنسٹ آدمی تھے بہت پجربکار آدمی تھے گلتیاں ہو جاتی ہے اور صرف جو ان کی ڈاؤن فول آئی تھی وہ اس کی بیوی کی وجہ سے آئی تھی مکر سینٹ میں نے اس کو یہ کہا ہے کمپیر ٹو جو لوگ اس کے بعد آئے ہیں جو لوگ اس کے آج کل ہیں ان کی مطابق ان کی کمپیرزن میں یہ سینٹ ہے تو اس ایک قسم کا الفاظ ہے نا میں آپ کو کہوں کہ آپ کسی اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقاولے میں سینٹ ہے تو اس کا مطلب نہیں کی کہ آپ کوئی پیر بن گئے آپ کے سوسط میں ان کو جو ملک سے باہر نکال دیا کیا انہوں نے درست کیا ان سے پوچھا کہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا میں لنڈن میں رہنا چاہتا ہوں پوچھا تو اسی سے جاتا ہے نا جس کو نکالنا ہو کیوں نکالنا چاہ رہے تھے وہ خوف تھا ان کو اسکندر مرزا پھر یہاں نہیں رہنا چاہتے تھے اسکندر مرزا نہیں رہنا چاہتے تھے یا آیوب خان صاحب ان کو رکھنا نہیں چاہتے تھے نہیں وہ نہیں رہنا چاہتے تھے میں نے خود اسکندر مرزا سے یہ سنا ہے پہلے یعنی یعنی جب وہ گورنٹ جنرل نہیں بنے تھے کہ اگر میں کبھی ریٹائر ہوا تو میں لنڈن میں رہنا چاہتا ہوں اور کوئی وجہ نہیں کوئی وجہ نہیں کیا یہ حقیقت ہے کہ اسکندر مرزا کے پیسے لاہور کی ایک فیملی کھا گئی ہاں کون لوگ تھے کھانے والے میں نہیں بتا سکتا ہوں ان میں میرے دوست تھے یہ بڑے ہمبرسنگ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کتنے پیسے کھا گئے ہیں تھوڑے بہت اندوانے میں اتنے زیادہ پیسے تھی نہیں سکندر مرزا کے پاس بہت تھوڑے سے پیسے تھے بہت تھوڑے سکندر مرزا پاکستان کے سودے پھر پاکستان میں تہین آتے ہیں سکندر مرزا پاکستان کے صدر تھے پیسے ان کے پاس بہت تھوڑے تھے بہت تھوڑے تھے کیا وجہ سکندر مرزا صدر پاکستان تھوڑے سے پیسے وہ بھی دوست کھا گیا یہ درست ہے میں آپ کو بات بتاؤں ایک گورنر جنرل یا صدر کی ہاؤس کے سمچوری الاؤنس ہوتی ہے وہ پیسے ہوتے ہیں اس گھر کو چھلانے کے لئے تو وہ کبھی کبھی کم ہو جاتے تھے جب کم ہو جاتے تو سکندر مرزا اپنے جیب سے وہ پورے کرتا تھا یہ واحد صرف واحد پریزیڈنٹ یا گورنر جنرل ہے جس نے سمچوری الاؤنس میں اپنی جیب سے پیسے ڈالے ہیں اور ایوب خان نے ایوب خان نے نہیں ڈالے آگے چلتے ہیں اگر اوورسپینٹ کرتے ہیں اوورسپینٹ سب کر دیتے تو وہ گورنمنٹ پورا آپ نے ایک جگہ پہ حوالہ دیا کہ ایک وزیر آلہ نے اپنے گھر کے لئے ایک بیوہ کے زمین پر قبضہ کر لیا ایک وزیر آلہ نے ہاں 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 میں سمجھ گیا اس کے تعلق میں ڈیٹیل میں نہیں جوں دیکھیں آپ نے دو باتیں مجھے تک ڈیٹیل میں نہیں بتائیں یہ ایمبیرسیں گے وہ بھی ایمبیرسیں گے یہ بھی ایمبیرسیں گے خاصہ ہم لوگوں کو بچا لیتے ہیں اور ہم تاریخ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وزیر آلہ نے ایک بیوہ کے گھر پہ قبضہ کر دیا تھا ہاں یا اسے محروم کر دیا تھا اس گھر سے اب میں تم کو گو فلانا آدمی تھا تو تم مجھے کیوں خامخہ لوگوں کے جگڑوں میں لانا چاہتے ہو کہ صوبے کا وزیر آلہ تھا اتنا بتا دیں یہ بھی نہیں بتاتا ہوں نائنٹی فیٹی ٹو ایڈی سی اور پھر آپ دماد بن جاتے ہیں اس کلوزنس کی وجہ کیا ہوئی پس ایو پھان کے ساتھ میری کلوزنس بن گئی ایڈی سی آپ اچھے آدمی تھے آپ اچھے آدمی تھے انہوں نے مجھے اچھا سمجھا ہوگا آپ کا کیا خیال ہے میں آپ کو برا نہیں سمجھتا ہوں ایفیشنٹ ایفیشنٹ سمارٹ 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 کیا جی مہین و دین نے ایوب خان سے یہ پوچھا تھا کہ انتقابات کتنے شفاف ہونے چاہیے ہاں کیا بات تھی یہ میں نے جی مہین و دین سے سونا ہے جی مہین و دین صاحب چیف الیکشن کمیشنر تھے جو بڑا امپورٹن پوسٹ ہوتے ہیں تو ایوب خان نے اس کو بلایا اس کو کہا کہ مہین وہ دوست بھی تھے مہین آپ نے الیکشن بڑے فیر اور فری کرنے ہیں تو جی مہین و دین نے کہا کہ میں نے اسے پوچھا کہ ہاں فیر اور فری تو ایوب خان نے کہا ہاں کیا کیا ہنگی جو بڑے جی مہین و دین سے جی مہین و دین سے نے مسئلہ مہین و دین سے آب نہیں سمجھتے تو مہین کیا کنوں مجھے سمجھا گیا خلیدوں کے انتے ہیں فری کے انتے ہیں آیوب خان خانچوڑی جی مہین و دین سے ایتک کہ میں نے کہا ہے میں نہیں جوکے کہ وہ جو اچھا تھے میں غلق ہوتے تھے جب وہ جو جئے میں اچھا ہوتے تھے میں خیال میں اس وقت اجوب خان کو جیتنا تھا ہوا ہے وہ اچھا نہیں وہ محترمہ فاطمہ جنہ میں سوڑے کیا؟ کیا یہاں ہے؟ منعشام رہا کیونکہ؟ اچھا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ نہیں کہ آپ مردے مگر آپ کا ایک طرف ایوب خان صدر بننا ہے دوسرے طرف بیگ فاطمہ جنہ بن رہی آپ کس کو وٹ دیں گے اگر میں دامات نہ بھی ہوتا پھر بھی میں اس کو وٹ دیتا یہ جوش کی بات نہیں ہے کہ جوش میں آکے بس فاطمہ جنہ کو وٹ دے دو صحیح بہت لوگوں نے جوش کا مظاہرہ کیا اور اس جوش کے مظاہرے کی بنا پر ایوب خان کی بنیادیں ہل کے رہ گئے یہ کیا حقیقت ہے یہ نہیں نہیں فاطمہ جنہ کا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ قید اعظم کی بہن تھی اور ان کا ایک ایڈوانٹیج تھا یہ بھی تو قید اعظم کے چنے ہوئے آرمی افسر تھے ہاں مگر بھائی تو نہیں تھے خان صاحب مجھے یہ بات بتائیں کیا حقیقت ہے کہ آپ کے بچوں نے نعرے مارے آیوب خان کے اور آیوب خان اس وقت گاؤں میں تھے اور انہیں نے دیکھا کہ ان کے جو نواز سے ہیں وہ نواز سے ہیں نعرے مار رہے ہیں تو آیوب خان ڈیسائیڈڈڈڈ کہ now I must quit یہ نہیں اس کے گرانچرڈر نے ان کے خلاف نعرے نگا لیے یہ حقیقت ہے گوی نہیں جی صحیح کہتے ہیں کہ وہ گاؤں میں تھے رہانہ میں اور چھٹیوں پر تھے بیلون میں بیٹھے تھے اور بچے نعرے مارے لگا رہے تھے ان کے تو انہوں نے پھر سوچا کہ now this is enough نہیں نہیں یہ کسی کی خیال ہے کسی نے بات بنائی ہے کتابوں میں کوٹ ہوا ہے بقیادہ یہ واقعہ کتابوں میں کوٹ ہوا ہے کتابوں میں کیا کوٹ نہیں ہوتا نائنٹی فیفٹی ٹو ایڈی سی شادی ہو رہی ہے چیفہ فارمی سلاف کی بیٹی سے اور شادی کے بعد آپ چھوڑ جاتے ہیں آرمی اور سیاست میں چلے جاتے ہیں یہ حقیقت ہے آرمی چھوڑنے کا بھی میرا ایک واجہ تھا کیا نائنٹی فیٹی ٹی سی شس کی کانسٹیٹوشن میں اس میں سواد کو ویس پاکستان اسیمبلی میں چھ سیٹ ملے تو میرے باپ نے کہا کہ ورنزیب تم سوچ ابھی چھوڑو اور آجاب یہاں سیاست میں شامل ہو جو اور ان چھ سیٹوں میں سے ایک سیٹ آپ انشاءاللہ جیت جائیں گے میں اس کے خلاف تھا اس لیے کہ سوات سٹیٹ بھی ختم ہو گیا تھا سارے سٹیٹ ختم ہو گئے تھے تو میں نے کہا میں اپنا کریئر آرمی میں لگانا چاہتا ہوں پھر میرے باپ اسکندر مرزا میرے باپ کی بڑے خریبی دوست تھے تو انہوں نے سکندر مرزا کو کہا اور سکندر مرزا نے ایوب خان کو بھی کہا تو سکندر مرزا نے اور ایوب خان نے دونوں نے مجھے کہا کہ اپنی باپ کی بات سنو مانو نہیں سن لو چل تھی آپ نے اپنے باپ کی بات تو پھر میں نے آرمی چھوڑ دی آپ نے اپنی باپ کی بات میں نے کوئی ریزائن نہیں کیا میں نے کوئی دس قط بھی نہیں کیا مجھے ایسی آرڈر آگے مجھے ایسی آر ایو ایف سکونڈر مجھے ایسی آر راک ہے کہ you are released sir are you afexconder i am not afexconder but i was released without my consent you were released without your consent اگر آپ میں concern نہیں لیا گیا وہ technically کیا پوزیشن ہے پھر بس تو میں شور نہیں مچائی i didn't contest اگر آپ contest کرتے تو آپ بوس سینئر جنرلز اگر نہیں جی سینئر جنرل نہیں بٹو مجھے جا کے وہ اٹکیل میں بھی پہنچا دیتا بٹو بٹو آپ کی بٹو سے اختلاف کیا ہے بٹو ہم بڑے دوست تھے بڑے قریب تھے dance and dine since well i didn't know him before یہ جب ایوب خان کے وزیر بنے تب مجھے ملیتے تونہوں ینگ تھے آپ بھی ینگ وہ بھی ینگ آہ جی dance dine together i never danced and he i never seen him dancing either dine dining together dining together have you ever been in drinking in drinking drinking شربت پیتوں روح افسہ پسند نہیں ہے مجھے اورن سکواش زیادہ پسند ہے so you were close friends what کیا ہوا both energetic both young both supporting ایوب خان both supporting ایوب خان ان دنوں کے درمین اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے میرا اور بٹو کا میرا بٹو کا یہ ہوا کہ جب وہ ایوب خان کے حکومت سے نگل گئے اور ایوب خان کے خلاف ہو گئے تو آپ کا کیا خیال ہے میں بٹو کے ساتھ جاتا اصولی طور پر آپ کو کس کے ساتھ جانا چاہیے تھا اصولی طور پر آپ کو کس کے ساتھ جانا چاہیے تھا اصولی طور پر میرا اپنے سو سپتے ساتھ جانا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد دن ایک تفاہ کہا بیاں گلورنگز جاؤ جا کے ذرفکارلی بٹو سے شامل ہو جا ان کے ساتھ چونی گئے آپ بس میں مسلم لیگ میں تھا باپ کی بات نہیں آپ مانتے آپ میرے خیال ہے باپ کے ساتھ واقعات ایسے تھے کہ میلے لیے مسلم لیگ کو چھوڑ کے اور پیپل پارٹی میں جانا ایک شرم کی بات تھی یہ لوٹا بازی مجھے پسند نہیں ہے آپ مسلم لیگ کے عددار تھے آپ مسلم لیگ کے عددار تھے میں مسلم لیگ کا امین اے تھا ستر کے الیکشن میں لیکن آپ اپنے والد کی بات نہیں مانی والد کی بات میں نے نہیں مانی اور پھر یہی خان نے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے والد کو سوات میں سے بے دخل کر دیا کیا یہ حقیقت ہے اور میرے والد دونوں کو سوات سے نکالا گیا ہم دونوں کو نکالا چھے میں نہیں میں بھی باہر رہا چھے میں نہیں میرا باپ بھی باہر رہا آپ آپ کا مطلب یہ ہے کہ میرا باپ زیادہ کیوں باہر رہا اس عرصے میں میں الیکشن کیلئے کر رہا ہو رہا تھا جب وہ الیکشن ہو رہے تھے جب وہ الیکشن ہو رہے تھے تو دو باتیں ہوئی تھی ایک یا یا کو کسی نہیں بتایا کہ چونکہ اس کا باپ ادھر ہوگا تو یہ اپنے بیٹے کو جتا دے گا ایک تو وہ جن میرا باپ سمجھا کہ میں نے اس کو نکلوایا میرے باپ کو کسی نے شیطانی کی کس نے کہ تمہارے بیٹے نے جا کے تم کو نکلوایا کس نے شیطانی کی یہ مجھے پتہ نہیں کہ کس نے کی مگر میرے باپ نے مجھے قصہ بتایا ہے بعد میں کہ تم نے ایک بینکر تھا اس کا نام میں بھول لوں ابھی اس نے اسے بتایا کہ اور انزیب گیا اور قیوم خان کو ملا اور قیوم خان گیا اور یایہ خان کو ملا اور یایہ خان کو یہ بتایا کہ چونکہ اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں دے رہا تو آپ اس کو نکال لیں مگر یہ سالت جھوٹ ہے آپ خان خان شامل ہو جاؤ تو میں شامل ہو گیا تانا میں قیوم دیکھیں نام میرا خیال تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ لڑوں گا مگر میرے والد نے مجھے کہا کہ تم قیوم کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور میں قیوم کے ساتھ ان کی کہنے پر شامل ہوا مگر میں نے باپ کو کہا شامل ہوا تو کل مجھے نہیں کہو گے کہ اس کو چھوڑ کے کہیں اور جاؤ تیسری دن کہیں اور جاؤ اب میں قیوم کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا نہیں کیا اور یہ اختلاف کی وجہ بنی آپ کے فادر زیاء اللہ کی حمایت کر رہے تھے جبکہ قیوم خان نے زیاء اللہ کی حمایت نہیں کی قیوم آخری سیاسدان جو آگئے اس وقت پہلے جو آئے تھے کوئی پیپل پارٹی کی آئے کوئی این پی کی آئے وغیرہ قیوم جب آئے تو اس کے پاس اور کوئی نہیں تھا تو وہ میرے والد کے پاس آگئے کہ تم میرے انداد کرو تو مجھے میرے باپ نے کہا کہ تم اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ میں نے باپ کو کہا میں کسی کے ساتھ شامل نہیں ہوتا میں انڈیپنڈن لڑتا ہوں اس لیے جو لوگ ہمیں ووٹ دیتے وہ ہمیں دیں گے ہمیں قیوم کی وجہ سے ووٹ نہیں دیں گے مگر اس نے کہا کہ نہیں تم خامخواہ شامل ہو گیا مگر میں اپنے باپ کو کہا اگر ایک دفعہ قیوم میں آ گیا تو پھر مجھے یہ مت کہنا کہ تم قیوم کو چھوڑو تو میرے باپ نے پھر بعد میں کہا کہ تم قیوم کو چھوڑو میں نہیں اگر قیوم آپ کے والد کو دھکا دیتا پھر بھی آپ نے قیوم کو چھوڑیں گے نہیں میرے باپ کو کیا دھکا دی اس نے جو جو کینڈیٹ جو کینڈیٹ ٹیہ کیے نہیں ان سے مکر گئے میں بتاؤں وہ ایک کینڈیٹ تھے ہمارے چیف سیکڑیٹری تھے اس کے بیٹے اس کا نام تھا زیاء اللہ تو زیاء اللہ کو قیوم نے ٹکٹ دیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ 1977 میں آپ ہار گئے اور آپ کو اس سکت پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ ولی آید ہونا ہی کافی نہیں ہوتا وہ والی بھی زندہ تھے میرے والد اور میرے چوٹے بھائی امیر زیب وہ پیپر پارٹی میں شامل ہو گئے آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں روز ایسے باتیں ہوتی تھی کہ پچاس ہزار لوگ پیپر پارٹی میں شامل ہو گئے دو لاکھ شامل ہو گئے چار لاکھ شامل ہو جیسے اس کے ساتھ چلے جاؤں آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ 1977 میں آپ کے بھائی دھاندلی سے جیتے تو دھاندلی سے نہیں جیتے تو کیسے جیتے مجھے بتائیں کہ آپ کے اپنے والد کے ساتھ اختلافات اس نوعیت کیا ہو جاتے ہیں کہ آپ کے والد نے آپ کو ایک قسم کا آگ کر دیا اور یہ حالات ہوگئے کہ آپ کے جب دادا کیا انتقال ہوا تو تب بھی آپ کو جانے کی اجازت نہیں تھی اور کچھ دوستوں نے بیچ میں پڑھ اس تنازع کو ختم کروایا کہی حقیقت ہے شیطان لوگ تو ہوتے ہیں باپ بیٹوں کو لڑاتے ہیں مگر میں باپ کے خلاف کچھ آپ کے فاظر نے کہا when I came back to سہدو on the 18 December 1970 I never allowed Aurangzeb and Amirzeb to come to me not till my father death on the 1st October 1971 I had to take my revenge what is this what revenge what was the revenge between father and son it me خلاف ہو گئے اس election میں 1970 کی election میں جو ہمارے خاندان کی عزت کا سوال تھا اس میں میرے والد افسوس ہے میرے خلاف ہو گئے اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ مسلم لیگ کے بہت بڑے حامی تھے اور آپ اس لیے اپنے والد کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ ایک پی این اے سے پہلے بھی جب بٹو نے مجھے آپ دیکھیں قیوم خان تو بٹو کے ساتھ ہو گیا تھا اور تحریک چل لئی تھی بٹو کے خلاف 1977 میں تو مجھے گرفتار کر مجھے جیل بیج دیا تو میں نے کہا میں جب جیل جاؤں گا اور قیوم نام کے لیگ کے دام پہ جاؤں گا تو لوگ مجھے کہیں کہ تم کس خوشی میں یہاں آئے ہو تو اسی وقت چونکہ میرا یہ بیوی کا بائی گوھر ایوب یہ استقلال میں تھا تو میں نے کہا چلو عرضی طور پہ استقلال کا نام لگا دو اپنے ساتھ تو میں استقلال کے نام پہ دیا لیا اور پی اے کا میں بتا رہا ہوں آپ پھر بعد میں جب زیاد حق آگئے زیاد حق کو میں بڑے قریب جانتا تھا میرے ریجیمنٹ کے اور میں ساتھ بہت جاندہ پیار کرتے تھے انہوں نے مجھے نومنیٹ کیا شورے میں تو میں شورے میں رہا پھر اس کے بعد ایلیکشن ہوئی اور مسئل ملی وہ ایلیکشن جو تھی وہ نون پارٹی ایلیکشن تھی انیس سو پچاسی ان دنوں میں مجھے روسی سفیر ملا تھا اس نے مجھے کہ تم کمیونس کب بنو گے تو میں نے اسے کہا میں کمیونس سے آگے ہوں کیسے میں کہ تمہاری مل جو ہے پارٹی سٹیٹ ہے اور پاکستان نو پارٹی سٹیٹ ہے یہاں کوئی پارٹی نہیں ہے آپ نے مجھے شرم آتی ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے خاندان کے ساتھ بہت زیادتی کی آپ بتانا پسند کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے خاندان کے ساتھ کیا زیادتی کی ہمارے سارے جداد لے گئے کس کو دے دی لوگوں کہا پکڑو بھٹو سے آپ کا اختلاف صرف اس نکتے پر ہے کہ اس نے آپ کی زمینیں لے کے مزارین کو دے دی نہیں وہ تو ختم کر رہے تھے مجھے بتایا تھا میں تم کو ختم کروں گا کیا کہ کیا کہہ رہا آئیل فینش یوں توڑ می بھٹو بھٹو نے آپ سے کہ ہی فینش یوں کس پوائنٹ پر کیا ہوا تھا میں نے تقریر کی تھی نیشنل اسیمبلی میں جو ان کو پسند نہیں آئی کس پالیسی پر اختلاف کیا جس کے نتیجے میں ضرف کارلی بھٹو نے آپ کوئی دھمکی دی بھٹو صاحب اپنے ایک عجیب آدمی تھے جو بیری ونڈیکیٹف ونڈیکیٹف کا مطلب سمجھتے ہیں منتقم مزاج انتقام لینے والا بدلہ لینے والا نہ بھولنے والا پیچھا کرنے والا تو اس نے کہا اس سخصے میں اپنا انتقام کس چیز کا انتقام کیا کر دیا آپ نے کاش میں اپنا وہ سپیچ لاتا آپ کو دکھاتا کچھ تو یاد ہوگا نصر کچھ تو یاد نہیں مجھے مجھے خیلاف تھا کیا حقیقت ہے کہ نائنٹی نائنٹی سیون میں آپ کا نام بطور صدر کبھی غزیر غور آیا مجھے نماز شریف نے کہا تھا کہ آپ ایک 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 نماز شریف کے ساتھ میں نے بڑی دوست ہوئی نماز شریف کا میں نے کبھی خوش حامد نہیں کی اور اسی وجہ سے وہ مجھے پسند کر دیں آپ کو بلتو سن کا گورنر منا دیا جاتا ہے آپ آپ کو توقع نہیں تھی کہ آپ کو گورنر منا دیا جائے گا کیا نہیں تھا اسے کیونکہ دو آدمیوں کے نام چلے تھے احمد نواز بکٹی کا چلے تھا اور صدار یقوب ناصر کا آپ کو کیسے منتخب کر لیا گیا کس نے گورنر دیکھئے نا ہر صوبے میں گورنر جو ہوتا ہے وہ دوسری صوبے کے ہونی چاہیے اور 1973 کے جو 72 کا جو کانسٹیٹوشن تھا اس میں بھی یہ تھا پھر بٹو نے خود خلاف ورزی اپنے کانسٹیٹوشن کی کی اور ہر ایک صوبے میں اسی صوبے کے شخص کو گورنر بنا دیا اس وقت تو ہر ایک صوبے میں اپنا اپنا گورنر تھا اور کیا کہتے ہیں بلیوٹستان میں بھی رئیسانی صاحب گورنر تھے مگر بعد میں انہوں نے ہر ایک صوبے میں اپنا گورنر رکھا سوائے بلیوٹستان میں تو یہ غلط بات تھی کہ بلیوٹستان میں آپ بلیوٹس کو گورنر نہیں بنا رہے ہیں باہر سے گورنر لہ رہے ہیں اور پھر کیوں گئے میں کیوں گیا مجھے اپنا ہوا تو میں گیا مگر اصولی طور پر آپ اتفاق خود نہیں کرتے ہیں ہاں اصولی طور میں غلط بات تھی آپ کو تو نہیں جانا چاہتا ہے آپ اصول پرست آدمی تھے آپ کو نہیں جانا چاہتا ہے تو میں کہتا نے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ موقع خدمت کا ملا تھا اور میں بلیوٹستان کے ساتھ بہت بیار کرتا ہوں آپ بلیوٹسوں سے میں نے متعلق پوچھا سر کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کا نام چودی نسار نے پیش کیا تھا اور چودی نسار کا یہ مطالبہ تھا کہ میان گلورنگزیب کو بنے آجیں مجھے یہ کچھ پتہ نہیں کس نے کیا میں باز میں پتہ نہیں مگر باز بلیوٹوں کے ساتھ مشورہ ضرور ہوا تھا انہوں نے مجھے اکسپ کیا تھا اور ایک انہوں نے نواب بکتی اب دیکھیں آپ نے نواب اکبر بکتی کی بات کی مجھے وہ دن یاد ہے جب نواب اکبر بکتی صدر کا انتخاب لنا چاہ رہے تھے اور باب میں پھر ڈراؤ گئے انہیں ایک ووٹ پڑا جو آپ کا تھا یہ حقیقت ہے نہیں کس نے دیا تھا انکا ووٹ پر بھئی وہ میرے پاس تو بہت کینڈیڈیڈیڈیٹس آئے تھے بہت کینڈیڈیٹس آئے تھے مگر میں نے جو ووٹ دیتی میں نے وہ وسیم سجاد کو دیتی اچھا ویسے وہ اکبر بکٹی صاحب اسی خوش فہمی میں تھے کہ جو واحد ووٹ ان کو ملا وہ آپ کا تھا نہیں پتہ نہیں کس کا تھا وہ اسی لئے انہوں نے آپ کو مطور گورنر بلکستان میں کمول کیا وہ سمجھے کہ وہ ووٹ میرے ہے بکوز میرے پاس جو کینڈیڈیٹ آئے میں ان کو ہاں کر کے رفت کرتا تھا میں نے کہا میں کیوں نہ کہوں تو میں نے ایسی پانچے لوگوں کے ساتھ وادہ کیا جیسے کرتے ہیں تو وہ سمجھے کہ جو وہ ایک اس کو ملا ہے وہ میرا ہے وہ میرا نہیں تھا سر کیا حقیقت نہیں بلکستان اور میں یہ نہیں کہا رہا ہے ان کو میں نے یہ نہیں کہا اگر کہتے ہیں میرا تھا تو میں نے کہا ہاں میرا تھا آپ نے ان کا اخبار میں بیان پڑا کہ مجھے واحد ووٹ ملا اور وہ ووٹ میان گلوارنگزیب کا تھا اس نے کہہ دیا اور اس لیے انہوں نے آپ کو بلکستان کا گورنگزیب کیا تھا نہیں نہیں کیا یہ حقیقت ہے کہ بلکستان کی پارٹیز نے آپ کو ایک ان ویلکم اہمان کے طور پر قبول کیا اور بعض نے تو کہا کہ دیکھیں یہ وائس رائے ہمیں بھجوا دیا گیا ہے کس پارٹی نے بہت ساری پارٹی ہیں وہاں کے جو مقامی پارٹی ہیں انہوں نے کہا یہ تو وفاق نے ایک وائس رائے ہمیں بھجوا دیا ہے نہیں مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے دیکھئے بڑے پارٹی جو ادھر ہیں وہ ہے یہ محمود آج اچھکزیگ کی پارٹی ہیں اس کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں بھائی جیسے اتاولہ مینگر کے ساتھ بھی میرے بھائی جیسے تعلقات ہیں اور اکبر بگتی کے ساتھ بھی میرے بھائی جیسے تعلقات ہیں میاں گولورنگز صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے اندر اکبر بگتی ریاست کے اندر ریاست چلا رہے تھے تو آپ کو جب اس بات کا احساس ہوا ہوگا تو آپ نے وفاق کو بتایا کہ ایسا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا تھا ایک جگہ ہے ایک گاؤں ہیں وہاں نہ پولیس ہے نہ کوئی عدالت ہے نہ کچھ اور دو آدمیوں کے آپس میں جگڑہ ہو جائے تو کس کے پاس جائیں گے اس گاؤں کا جو سردار ہوگا جو بائزت آدمی ہوگا ان کے پاس جائیں گے کہ ہمارا فیصلہ کرو تو اگر ایسے فیصلہ نہیں کی ہے لیکن ایسا تو نہیں ہو گیا نا کہ سوئی گیس کی تنصیبات کو اڑا دیا جائے ان کو بم مار دیا جائے ان کو بلاس کر دیے جائیں سوئی گیس میں لوگوں کو کام نہ کرنیاں دیے جائے لوگوں کو دھمکی دی جائے جو لوگ یہ اڑا رہے ہیں یہ سوئی گیس لائن یا پاور لائن یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی ان کی حقوق ان کو نہیں مل دے ہوں گے کیا تجاویز آپ دیتے رہے ان دو سالوں میں جس سے بلوچستان کے عوام کو بھی فائدہ ہوتا بلوچستان میں ایک تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی کمیونیکیشن جو ہے رسل و رسائل وہ بہت مشکل ہے آپ پنجاب میں دس میل سڑک بنائیں تو ہو سکتے دس لوگ آدمیوں کو فائدہ ہوں آپ بلوچستان میں سو میل سڑک بنائیں ہو سکتا ہے کہ پچاس آدمی کو فائدہ ہوگا صرف اس کا جو ایریا ہے وہ اتنا بڑا ہے تو وہاں پر میں نے یہ سیجیسن گورمنٹ کو دی دی کہ آپ جب بلوچستان کی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا بانے کے لئے ان کا رقبہ بھی خیال میں رکھے یہ نہ کہیں کہ ان کی پاپولیشن صرف سکس پرسنٹ ہے تو ہم ان کو سکس پرسنٹ ہے آپ نے گوڑیوب خان ان کے خاندان کا مشرف کے ساتھ دینے کے حوالے سے ایک مرتبہ کا آپ نے کہا کہ سم پیپل کینٹ ٹیک دہ ہیٹ ادرس کانٹ یہ موجودہ وقتی لیے ہے جی موجودہ وقتی لیے ہمارے ملک میں یہ ہے اور یہ آپ سروس میں بھی لے لیں ایک جگہ مسئلہ نے ایک ڈپٹی کمیشنر ہے وہ بڑا ایماندار ہے اور چیس منسٹر اسے غرط کام کر رہنا چاہتا ہے تو دوسرا ڈی سی آئے گا کہے گا جی مجھے لگا دو میں کرا دوں گا وہ تو ایماندار آدمی اس کو نکال دو ایسے ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے تو یہاں پر سیاست میں بھی ہماری تو آج کل ڈکٹیٹری ہے مشارف صاحب جو کچھ بھی آپ نے آپ کو کہہیں مگر ہی آل این آل تو اگر گوھر عیوب قاف میں شامل نہ ہوتا تو رائدہ سکندر رمان آ جاتا آج سکندر رمان کا بیٹا وزیر ہوتا اب سات سال کے لیے ہماری قوم بھی ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار تم تو غیرت دکھا رہے ہو ہمارا کام کون کرے گا تو تمہاری قوم بے غیرت چاہتی ہے تو تم کیا کروگے بہت بڑا بیان دے رہے ہیں آپ میرے جتنے ووٹر ہیں میرے پاس کئی دفعہ ہیں کہ یاد جا کے تم مشرف کے ساتھ شامل ہو جاؤ ہمارا کام ہو جائے گا سوات میں بنیادی طور پر مذہبی لوگ اقتدار میں آئے یا کی کہتے ہیں سو فیسری دوزار دو کے انتخابات میں آپ تو آئے نہیں آپ بی ایڈ نہیں تھے گریجوشن نہیں کی تھی آپ نے اور آپ کے بیٹے بھی نہیں جیتے تو یہ کیا تبدیلی آئی ہے پورا کا پورا سوات مذہبی ایک ہوا چلی تھی ہمارے پورے صوبے میں اب وہ ہوا ابھی بھی چل رہی ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں سوات پھر مذہبی ووٹرز کے ہاتھوں میں ہو گئے سوات کو چھوڑی ہے پورے سوبر سار حد پھر یہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے وجہ انٹی امریکن آپ انٹی امریکن نہیں ہو بھئی میں ایسے انٹی امریکن نہیں ہوں جیسے وہ ہیں چہا مطلب بھئی وہ تو مذہبی جہاں سے ہجاب پہنو یہ کرو وغیرہ وغیرہ میں اس میں تو میں نہیں ہوں آپ سیاسی طور پر پاکستان کی کس سیاسی جماعت کی حمایت کرتے ہیں مسلم لیگ انٹ کی نواز شریف کی وجہ میرے ساتھ بہت اچھے تھے میرے ساتھ بڑی میرہ بانیہ کی میں نمک حرام نہیں ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس میں بھی بڑی غلطیاں تھی غلطی ہر ایک حکومت میں ہے مگر ان میں جو غلطیاں تھی وہ اتنی نہیں تھی جتنی اس میں ابھی موجود ہے نواز شریف کی سب سے بڑی اہم غلطی کیا تھی آپ کے خیال میں وہ غلطی اس کی ایسے نہیں وہ غلطی ہر ایک کی ہے وہ خشامدیوں میں جو آ جاتے ہیں مگر میں نے اس کو خشامد کبھی نہیں کیا اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا مگر میں نے خشامد کبھی نہیں کیا مگر میں نے خشامد کبھی نہیں کیا